السلام علیکم تکی فیملی ویلکم بیک ٹو برینڈ نیو ویڈیو آف جی ٹیو فائیو تو شروع کرتے ہیں آج کے اپیسوڈ بوائز تمہیں پتہ کہ کل کے اپیسوڈ میں کیا ہوا تھا پولیس نے ہمارا شوروم سیل کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس ہمیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ بھائی پولیس کی نظروں میں ہم جو ہے نا اس ٹائم جو ہے نا وہ بھائی فرار ہوئے ہوئے ہیں اور وانٹڈ لسٹ میں آئے ہوئے ہیں تو اسی لیے اب ہم نے جو ہے نا اپنے چھپنے کے لیے کوئی انتظام کرنا ہے فیلحال میں نے حیدر کو بلایا تھا حیدر نے مجھے یہ جو ہے نا ویگنار ہے کوئی پتہ نہیں دوہزار چوبیس موڈل ہے یہ دیکھے گیا ہے کہ ابھی فیلحال اس میں گھوم سکتے ہیں کیونکہ پولیس نے ہماری لینڈ کروزر جو ہے نا وہ بھی پکڑ لیا ہے اور بھائی پوری شہر میں جو ہے نا ہمارے خلاف جو ہے نا مطلب کے نیوز لگ چکی اور سب ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں مائیکل سائن ایک آل ہے میرے پاس سائن بتا کیا ہوئے سائن میں یہ کہتا ہوں کیوں نہ ہم جو ہے نا سائن سائن وہ پلیٹو بے والی سائیڈ پر نکل جائیں یار صادق آئیڈیا تو تیرا اچھا ہے لیکن اگر ہم جو ہے نا ہائیوے پر پکڑے گینا تو پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا مائیکل بھائی میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے تو بتا حاجی تیرے پاس کیا آئیڈیا ہے مائیکل بھائی ہم لوز سینٹوز کے اندر ہی رہتے ہیں لیکن کسی چھپ کے کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ پولیس کا دھیان نہ جائے یہ آئیڈیا مجھے کچھ اچھا لگ رہا ہے سادق سائن پھر کیا کہتے ہیں سائن کوئی جگہ ڈھونڈوں ہاں ہاں کوئی جگہ ڈھونڈ کوئی پتہ کروا جہاں پہ جو ہے نا ہم چھوٹا سا کوئی فلیٹ لے کے ایک دو دن کے لیے رہ سکیں جب تک بگ مافیا جو ہے نا اور اس کے علاوہ جو ہے نا آرمی کا کرنل جو ہے وہ ملٹری کا وہ ہمارے لیے ہیلپ نہیں کرتا یار ملٹری کے کرنل کو کول کروں کہ بھائی کیا بنے سلام علیکم سر ارے والیکم السلام مائیکل کیسے ہو سر میں بلکل ٹھیک ہوں سر وہ کیا بنے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا میرے خلاف جو ہے نا پولیس میں ریپورٹ ہوئی ہے سر وہ مجھے کسی طرح ادھر سے تو ریلاک کرے نا مائیکل یار تم مجھے تقریباً دو دن کا ٹائم دو میں دو دن کے اندر سیٹنگ بنوا کے نا پولیس کی ہسٹری میں سے تمہارا کیس بند کروا دوں گا تمہاری پولیس کی فائل بند کروا دوں گا پھر تم ازاد گھوم سکتے ہو سر کائنڈلی پلیز یہ کام کریں ہاں ہاں تم ٹینشن نہیں لو مجھے دو دن کا ٹائم دو اس کے اندر اندر میں یہ کام کر دوں گا بے فکر ہو جو چلیں ٹھیک ہے سر پھر میں آپ کو جو ہے نا دو دن کے اندر کول کرتا ہوں لیکن لازمی یہ کام کرنا ہے ابے یار ٹینشن نہیں لو مائیکل تم بے فکر ہو جو چلیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر اور دوسرا آپ کو جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا گفت میں بھیج رہا ہوں وہ صادق کے اکاؤنٹ سے نا پانچ کروڑ بھیج رہا ہوں ارے یار مائیکل یہ ہی تو تمہارا محبت ہے جو مجھے بہت پسند ہے سر ٹینک یو سو مچ سر بس آپ نہ میرا یہ پولیس کا کیس بند کروائیں پلیز یہ ریکویسٹ ہے ہاں ہاں فکر نہیں کرو مائیکل ہو جائے گا صادق مسئلہ حل ہو گیا سائن کیا کہہ رہا ہے میں نے اس کو بول تو دیا کہ فیلحال جو ہے نا میرا پولیس کا کیس کلوز کروائے اور میں اس کو اس کے بدلے میں پانچ کروڑ دوں گا تو سائن بچ پھر تو مسئلہ سولو ہو گیا سائن پھر ٹینشن کی بات اتنی نہیں ہے ہاں اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے چلو آؤ فیلحال نکلیں ابھی ہمیں جو ہے نا چھپ کے پورے لو سینٹوز میں رہنا ہے اور کوئی نہ کوئی جگہ دیکھنی ہے سائن لیکن یہ ویگنار چلاتے ہوئے سائن عجیب سا لگ رہا ہے ابھی بیٹا ابھی آہستہ آہستہ ایسی ہوتا ہے نا زندگی میں اوپر نیچے ٹائم آتا رہتا ہے سائن پھر اب کیا کہتے ہیں اب نکلیں سائن ہاں ہاں بس صادق نکلتے ہیں تک کبھی ویگنار نہیں چلائی سائن پتہ نہیں یہ کیسی گاڑی ہے ابھی یہ بہت اچھی گاڑی ہے سائن صحیح چال رہی ہے لہ میں کہتا ہوں بہترین چال رہی ہے بیٹا میں نے بہت چلائی ہوئی ہے مائیکل سائن لیکن آپ ویگنار چلائیں مجھے کبھی یقین نہیں ہے سائن آپ نے تو کبھی لینڈ کروزر کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں چلائی اے میری بات سن سادق میری رینج روور کا کیا ہوئے سائن میرے خیال سے آپ کی رینج روور جو ہے نا سائن وہ بھی پولیس نے پکڑ لی ہے بیٹا میں ان کو چھوڑوں گا تو نہیں یہ جو یہ جو پولیس کمیشنر ہے نا یہ کون ہے سائن اس کا نام عمر ہے اسسسٹنٹ کمیشنر ہے آہ یہ عمر اس کو تو نہیں میں چھوڑوں گا یہ تو میرے ہاتھوں کبھی بھی نہیں بچ سکتا نا اس کو تو میں ایسا جو پکڑوں گا نا ایک دفعہ یاد رکھے گا سائن اب پھر کیا سوچے اب کہاں رہنے یار ابھی صادق فلحال تو جو ہے نا میں نے یہاں پہ ایک گھر دیکھا تو ہے سائن کون سا گھر یار پتہ نہیں یہی پہ تھا کوئی اچھا اچھا مائیکل سائن وہ آگے آگے ہے سائن پتہ چلا ہے تجھے کون سا جی سائن وہ سامنے ہے کون سا میرے خیال سے مائیکل سائن پیچھے رہ گیا یار تو پاگل تھے نہیں یہ کون سا گھر ہے تجھے پتہ بھی ہے سائن وہ پیچھے والا گھر تھا سائن شاید آگے ہے سائن عجیب یار تو پاگل انسان ہے سائن یہ کلونی جو ہے نا سائن یہ بڑی سیف کلونی ہے اور یہاں پہ سارے ڈاکٹرز وغیرہ سائن اسی طرح کے لوگ رہتے ہیں چلو بس شکر ہے یہ تو اچھی بات ہے سائن یہ گھر ہے چلو بس ٹھیک ہے یہ والا گھر ہے جی سائن یہ والا گھر ہے چلو بس ٹھیک ہے گھر تو نورمل سائی ہے سائن بس فیلحال ابھی گزارے کے لائک ہے ہاں بس ابھی گزارہ کرتے ہیں یار سادک چلو یہیں پہ گاڑی لگاتا ہوں چلو سائی ہے یار سب سے اچھی بات ہے اس گاڑی کی پیٹرول کی ایوریج بہت اچھی ہے سائن مجھے تو پریشانی اتنی ہے کہ سائن ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں اب کچھ نہیں ہوتا ہے یار سادک پھر اتنا تو چلتا ہی ہے نا کیا حالات آگئے ہیں ہم پہ سائن ویگنار میں گھومنا پڑ رہا ہے سائن تو یار پھر کیا ہوا سادک ابھی تجھے پتہ ہے حالات بہت خراب ہیں کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے اسی لئے ابھی اگر ہم چھوٹی گاڑی میں گھومیں گے تو یہ ہمارے لئے زیادہ سیف ہے سائن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آرہی سائن اگر ہمیں چھپنا ہی ہے تو سائن ہم شہر سے باہر کیوں نہیں نکل رہے بس اب شہر سے باہر نکل رہے ہیں نا میں نے سوچ لیا اب ہم سیدھا جو ہے نا جائیں گے ملٹری کرنل کے پاس ٹھیک ہے سائن سائن ابھی یہاں پیٹرول ڈلوانا ہے ہاں یار پیٹرول ڈلوانا ہے سادک آٹھ ہزار آٹھ سو کا یار سادک آٹھ ہزار کا پیٹرول سائن ویگنار ہے سائن ابھی یار اس میں تو کوئی دو ہزار کا ڈلنا چاہیے نہیں سائن دو ہزار کا کہاں سائن ویگنار ہے یہ بھی بہت پیٹرول پیتی ہے عجیب ہے یار مطلب ویگنار میں بھی آٹھ ہٹ دس دس ہزار کا پیٹرول ڈلے گا غریب بندہ کیا کرے گا یار سائن بس پھر ایسے ہی ہے مائیکل سائن عجیب ہے یار میں نے تو کہا ویگنار میں کوئی تقریباً تین چار ہزار کا پیٹرول ڈلے گا زیادہ سے زیادہ سائن کیا ہو گیا آپ کو مائیکل سائن شو روم بھی پولیس نے سیل کر دی ہے سائن ماشاءاللہ سائن بڑا پیارا شو روم تھا ٹٹو کا پیارا شو روم تھا اب تو رائی نہیں سائن لیکن سائن مجھے ایک چیز کی خبر نہیں آئی سائن ابھی سینڈی شوز کے ایم اینے تو ہم ہے نا ابے نہیں ہے کیا مطلب سائن بیٹا ہمیں جو ہے نا پرائیم منسٹر نے سینڈی شوز کے ایم اینے سے بھی نکال دی ہے مطلب کہ وہ سیٹ بھی ہم سے لے لی ہے صرف ایک کیس کی وجہ سے سائن یہ سمجھ نہیں آئی سائن چیز بسے یار صادق جورت ہے ویگنار کہ نہیں ابے ویگنار بہت اچھی گاڑی ہے یار لیکن سائن یہ چلنے میں بہت تیز ہے سائن ابے ہاں نا یہ دیکھ تیرے سامنے ایک سو تیس پہ جا رہی ہے چالیس سائن ویسے ویسے سائن ایک جو ہے نا چھوٹی گاڑی ہمیں رکھنی چاہیے سائن سائن انشاءاللہ اب اپنی گاڑیاں واپس کب لیں گے سائن میں تو بڑا مس کر رہا ہوں یار صادق ابھی فیل حال کے لیے جو ہے نا ہم پولیس کے ساتھ زیادہ پنگا نہیں لے سکتے کیونکہ کیس ہمارے خلاف بہت زیادہ سٹرونگ ہے سائن پھر آپ نے کیا سوچا ہے ابھی میں نے یہی سوچا ہے سادق کہ فیل حال کے لیے جو ہے نا ہم ابھی ملٹری کرنل سے ملیں گے ملٹری کرنل سے مل کے ہم اس کو یہی بولیں گے کہ بھائی ہماری جو ہے نا وہ کسی طرح ہیلپ کرے اور ہمیں کوئی چھوٹا سا گھر یا پھر پہلے سب سے پہلے ہمارے اوپر جو پولیس کیس ہے اس کو ختم کروائے تاکہ بھائی ہم ایزی لی گھوم سکیں پھر سکیں سائن ویسے حالات یک دم بڑے خراب ہو گئے ہیں ہاں ہاں جی جی مائیکل بوس ٹومی کا پتہ کروا مائیکل بوس فی الحال میں کہتا ہوں ٹومی سے پنگا نہ آئی لیا جائے نا 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 بلکل بھی نہیں ٹومی کو نہیں میں چھوڑوں گا اس میں کہوں گا کہ ٹومی کو ابھی فی الحال نہ چھڑیں ابھی ٹومی سے پنگا لینے کی ہماری حالت نہیں ہے ہمارے حالات بہت خراب ہیں اب ہے ٹومی کو جو ہے نا چھوڑنا نہیں ہے میں نے ٹومی کو ہر حال میں پکڑنا ہے مائیکل بوس وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے سائن یہ سارے کا سارا جو دائی ہے نا یہ ٹومی نے پھیلایا ہوا ہے یہ بات بھی تیری صحیح ہے یہ بھاگ کے جائے گا کہاں پہ لیکن سائن مجھے جہاں تک لگتا ہے نا سائن ٹومی بھاگ گیا کیونکہ سائن مجنو سے میری بات تو ہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اچھا سائن مجنو کہہ رہا تھا کہ ٹومی فی الحال جو ہے نا اس گھر میں ابھی تک تو نہیں آیا یعنی تین دن ہو چکے ہیں اور ٹومی اس گھر میں نہیں آیا اس کا مطلب سائن ٹومی کہیں اور رہ رہے ہیں یا پھر ٹومی یہاں سے نکل چکے ہیں جہاں تک مجھے لگ رہے ہیں نا یہ ٹومی جو ہے نا یہ لاس سینٹوس چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں یار مجھے تو حیرانی ٹریور پہ ہے کچھ چول انسان ہے ٹریور اتنا کچھ چول انسان ہے ابھی تک اس لڑکے کا کوئی پتہ نہیں ہے سائن پتہ نہیں ٹریور کہا ہے ابھی آر ہونہ کہا ہے اپنے بزنس میں لگا ہوا ہے وہ اس کا پتہ نہیں وہ آئل کا جو بزنس ہے وہ چوبیس گھنٹے نور تھی انٹن اسی لئے بھاگا رہتا ہے سائن ویسے بے اتبارہ بند ہے سائن ٹریور سائن اس پہ اتبار نہیں کر سکتے ہاں ایسے ہی ہے یار صادق سائن کے ایک دن ہوتا تھا سائن یہاں پہ ہم ڈالوں میں آتے تھے ہاں یار صادق بچ ایسے ہی ہے تو مارنے آ رہا ہے سائن ہمیں ابھی نہیں نہیں مارنے نہیں آ رہا سائن آپ پھر اس کو کے کھولے ابھی یار یہ ملٹری کا کرنل ہے خیال سے چپ 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 گن تان دی ہے ہمارے اوپر چپ کر جا بوتا بولی نا یہ ملٹری کا کرنل ہے اگر کچھ ہوا نا تو جانے دو جانے دو جی سائن سائن بڑی سختی ہے یہاں پہ تو ابھی بھائی پولی یار آرمی کا لاکہ ہے پاگل ہے تو سائن اچھی بھلی سختی ہے سائن یہاں پہ ہاں یار صادق عجیب حالات ہوگئے اندازہ لگاؤ سائن ویسے ملٹری سے دوستی جو ہے نا سائن وڑی اچھی ہے سائن شکر ہے ہم نے ملٹری سے دوستی رکھی ہوئی تھی اب ہمیں یہی بندہ بچائے گا صادق یہی بندہ سائن اب کدھر جانا کدھر ہے ابھے یار اس کے آفیس جانا ہے نا کہاں پہ اس کا آفیس سائن میرے خیال سے سائن یہی پہ تھا یہاں پہ تو نہیں ہے سائن وہ اگلا آفیس ہے سائن ملٹری کے کرنل کا سائن وہ سامنے والا اچھا 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 سائن ویسے شکر ہے ہماری دوستی ہوئی ہے ملٹری کے کرنل سے سائن ورنہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا سائن ہاں یار صادق یہ بات تو صحیح کہہ رہے سائن یہی جگہ ہے ہاں ہاں یہی ہے یہی ہے پہ یہاں پہ اس کا آفیس تھا یار صادق سائن یہ اس سائیڈ پہ ہے سائن ابھے یار یہاں سے پوچھنا پڑے گا نا کسی سے سائن یہ اندر جانے دے نا سائن ابھے بھائی ہیلیکوپٹر چیک کر تو بوائز اسی کے ذریعے ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے سائن ویسے اگر اس سے ہم کہیں کہ ہمیں کوئی جہاز وغیرہ دے دے اور سائن ہم یہاں سے نکل جائیں اور نکل کے تو کہاں چلا جائے گا نہیں چھپنا ہے تو نہیں سائن کوئی علاقہ ہوگا سائن فی الحال مجھے بڑا ڈار لگ رہا ہے خطرہ ہے سائن یہاں پہ یہ رہ یہ رہ یہ رہ کرنل یہ رہ خیال سے ملٹری کا کرنل ہے ابھے چپ کر جاؤ تم لوگ پیچھے رہنا زیادہ بکواس نہیں کرنا السلام علیکم کرنل صاحب کیا آل جالے ہیں کرنل جوید صاحب آپ کو بڑا یاد کیا ارے بھائی مائیکل یار تم نے تو یار کیا یاد کرنا تھا تم نے تو کبھی بادشاہتی نہیں کی صاحب میں آپ کو یقین کریں آپ کو اتنا یاد کیا آپ گئے ہوئے تھے نا ہاں ہاں یار میں ذرا جنگ پہ گیا ہوا تھا دوسری سائٹ پہ گیا ہوا تھا ایک پہاڑوں پہ جنگ پہ گیا ہوا تھا بس میں تقریباً تین دن پہلے واپس آیا ہوں اور تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے بھائی ویگنار آگئی ہے مائیکل خیر ہو یار کرنل صاحب نہ پوچھیں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں مطلب ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہوا کیا یار مائیکل یہ تو بتاؤ نا کرنل صاحب مسئلہ سارا یہ بن ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے شورم کے اوپر جو ہے نا میرا ایک یہاں پہ دشمن آ گیا تھا پرانا ٹومی اچھا پھر اس نے کیا کیا ہے کنل صاحب اس نے جو ہے نا میرے شورم کے اوپر میری گاڑی کو بلاسٹ کروایا ہے اب یہ دیکھ کے مجھے غصہ آ گیا ہے اب جو بلاسٹ کرنے آیا تھا اس کو میں نے گولی مار دی ہوئے 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 اچھا 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 اور کسی نے پولیس کو رپورٹ کر دی اور اسی ٹائم پولیس آگی اور اس نے سارا پولیس نے کیس جو ہے نا اپنے ہینڈ آور لے لیا اور اب پولیس کی نظروں میں میں جو نا وہ فی الحال بالکل مفرور ہوں اور میں اس ٹائم جو ہے نا انڈرگرانڈ ہوا وہاں تو اب یہ ٹینشن ہے ہوئے ہوئے مائیکل یہ تو تم نے بڑا پنگا بنا دیا یار اب تم جو ہے نا اس کا مطلب پولیس کی نظر میں وانٹڈ لسٹ میں ہو بالکل بالکل یہی چیز ہے کرنل صاحب یہی چیز ہے میں اسی لئے پریشان ہوں ہوئے 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 چلو ٹینشن نہیں لو میرے ہوتے پریشان نہیں ہو میں کچھ کرتا ہوں اس معاملے میں سوچتے ہیں کرنل صاحب کچھ کریں کچھ ایسا کریں کہ میں نہ اس مسئلے سے نکل سکوں مطلب میں اس مسئلے سے واقعی ہی نکلنا چاہتا ہوں مجھے پولیس کیس کسی طرح میرا ختم کروائے یار وہ کون ہے وہ کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر اس کا نام کیا ہے یار اس کا نام کرنل صاحب ہے میرا خیال عمر ہے کمیشنر عمر ہے اچھا 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 کمیشنر عمر ہے تو رزاک جی سر یار یہ پتہ کرواؤ کمیشنر عمر کون ہے ٹھیک ہے سر میں کرواتا ہوں پتہ ہوں ہاں مائیکل ٹینشن نہیں لو پتہ کرواؤا لیتے ہیں سر بہت شکریہ سر اور باقی وہ گفٹ کا ٹینکیو یار ارے نہیں سر وہ تو ابھی اور بہت سارے گفٹ ہیں آپ کے لئے اچھا ٹھیک ہے تو تم ایسا کرو تم فلحال کے لئے مائیکل تقریباً تم میری بات مانو تو ایک دو دن کے لئے جو ہے نا تم کہیں چھپ جو سر میں کہاں چھپوں کوئی آئیڈیا دیں میں کیا کروں مجھے تو سمجھ سے باہر ہے اچھا تو تم ایسا کرو مائیکل لو سینٹوز میں چھپ جو تم لو سینٹوز کے اندر انڈرگراؤنڈ ہو جو کہیں چھوٹا سا فلیٹ لے کے چھپ جو اور فلحال باہر ایسے نہیں گھومو اگر تمہیں پولیس نے پکڑ لیا تو میں تمہیں پولیس کے اتنی جلدی جو ہے نا وہ نہیں نکلوا سکوں گا پولیس ٹیشن سے تو اسی لئے تم کوشش کرو کہ کہیں چھپ جو اور انڈرگراؤنڈ ہو کے سارے کام کرو سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے سر میں ایسے ہی کرتا ہوں میں مطلب لو سینٹوز میں ہی کہیں چھپنے کی کوشش کرتا ہوں ہاں لو سینٹوز میں چھپ جو یا میرا ایک اور مشورہ مانو جی سر حکم کریں آپ تم ایسا کرو پہاڑوں کے اوپر کہیں جا کے چھپ جو یہی تمہارے لئے بیسٹ ہے کوئی مطلب پکنک شکنک کا ٹرپ بھی کر لو اسی بہانے اور ذرا چھپ جو فیلحال لو سینٹوز میں بھی مت جاؤ چلیں سر میں پھر یہی کرتا ہوں میں پہاڑوں پہ کہیں چھپ جاتا ہوں ہاں پہاڑوں پہ چھپ جو کہیں اسی لئے یہی میں تمہیں مشورہ یہی دوں گا چلیں ٹھیک ہے کرنل صاحب ہاں بہت شکریہ اب تم نکلو باقی میں سنبھال لوں گا ٹھیک ہے سر بیٹھو گاڑیوں میں یار جی سائی جو آپ کا حکم عجیب ہے یار ایک تو ویکنار چلانی پڑ رہی ہے اوپر سے جو ہے نا چھوٹی سی گاڑی ہے چلیں مائیکل سائی بیٹھا جی 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 میں بیٹھ گئوں سائی آپ حکم کریں سائی آپ کدھر جانا ہے صادق فلحال جو ہے نا وہ ابھی تو ہم نے جو ہے نا صادق جانا ہے ابھی یہاں سے انڈرکراؤنڈ ہو کے نا پہاڑوں پہ جانا ہے سائی پہاڑوں پہ سائی مائیکل سائی پہاڑوں پہ جا کے سائی کیسے رہیں گے ابھی یار کچھ کر لیں گے نا فلحال یہاں مرنے سے تو اچھا ہے پولیس نے پکڑ لیا تو اسی ٹھوک دے گی مائیکل سائی یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ سائی سائی پھر اب کیا سوچ ہے یار اب یہی سوچ ہے فلحال یہاں سے نکلنے اور جلدی سے جلدی جو ہے نا کسی پہاڑوں کے اوپر کوئی جگہ کا انتظام کر سائی سائی پہاڑوں پہ جگہ کا انتظام سائی میں کہاں سے کروں سائی یار سادق اب کچھ کرنا یار چلیں سائی میں کوشش کرتا ہوں مائیکل سائی کریں یار کوشش جی سائی حجیب یار بوائی اس ٹینشن آگئی ہے یار مطلب تم لوگ خود دیکھو اب مجھے تو سمجھ نہیں آری کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا باقی کومنٹس میں تم لوگ مجھے بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں تم لوگ نے مجھے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے آ یار گاڑی کو یار سائی آپ چلا رہے ہیں میں کیسے چلا رہا ہوں بھگا رہا ہوں ابے یار سوری یار ایک تو دماغ کنفیوز ہوا ہوئے نا عجیب ہے مطلب بھائی عادت ہوئی ہے سائی میں چلاتا ہوں گاڑی سائی نہیں نہیں میں چلا رہا ہوں مائیکل سائی میں گاڑی چلا لیتا ہوں سائی دینجرس ہے سائی ابے چپ کر جائے یار سادق مائیکل سائی یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے سائی یہ دینجرس رستہ ہے اور یار تو چپتے کرنا سادق سائی خیال سے سائی خیال سے مائیکل سائی اب یہاں پہ ہم رہیں گے ابے یار یہی پہ رہنا پڑے گا ایک تو ٹریور کا دیکھی میں بندوبست کرتا ٹریور کو میں نے بولا تھا کہ ایسی جگوں پہ ایک آدھا گھر بنا کے میرے لیے رکھ دے کیونکہ مجھے ایسی جگوں پہ رہنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے مائیکل سائی چلیں پریشان نہ ہو سائی یہاں ہی پہ کوئی انتظام کرتے ہیں سائی ہاں ہاں کرتے ہیں سائی ڈالا کھڑا ہے سائی ڈالا نہ لیلے اس سے ابے اندر کوئی ہے سائی اندر تو کوئی بھی نہیں ہے نہیں یار چھوڑے یار یہ ویگنار سائی ہے ہمیں نوہ ایک کیس چڑھ جائے گا سر پہ مائیکل سائی حالات ہمارے کافی خراب ہو گئے ہیں سائی بس یار صادق اب جو ہے نا فلحال کسی طرح جو ہے نا ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک سے دو دن انہی پہاڑوں پہ رہنا پڑے گا مائیکل سائی پہاڑوں پہ رہنا ویسے اتنا آسان تو نہیں ہے سائی لیکن کوشش پوری کریں گے سائی ہاں کوئی گنشن ہے جی سائی دو گنے ہیں ہمارے پاس بس ٹھیک ہے شکار وغیرہ کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے مائیکل سائی عجیب ہے یار مطلب بندہ کیا کرے بوائز کیا نہ کرے بیٹھے بیٹھے مصیبت آگی سر پہ کچھ سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی یہ مسئلہ بھی بنے گا سائی یہاں سے سائی اتر نہ جائے نیچے ابہ نیچے اتر کے کونسا تیرے لیے بریانی بنی ہوئی ہے پہاڑوں پہ رہنے کے لیے جو ہے نا ابھی کچھ جگہ اچھی ڈھونڈنی پڑے گی سائی یہ تو سفر ہی نہیں ختم ہو رہا مائیکل سائی ابے بھائی ایسے ہی ہے یار میں آپ کونسا جان کے کر رہا ہوں مائیکل سائی پتہ نہیں یار لیکن یہاں پہ ایک گھر ضرور ہے سائی یہ جو سائی کوئی سنسان جگہ لگ رہی ہے ابے فیلحال ہمیں یہی پہ رہنا پڑے گا سائی ابے تو لوگ بھی ہیں یہ کونسا ہمیں جانتے ہیں یار سادک چلو اترو جی سائی ہوئے 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 بوائز یہ تھا ہمارا سینڈی شوز جس کے اوپر جو ہے نا ہم ایک ٹائم میں بھائی قبضہ رکھتے تھے اور آج ہم اسی سینڈی شوز سے دور کھڑے ہیں کیا یار زندگی کیا زندگی ہے سائی ٹینشن نہیں لے مائیکل سائی انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا سائی ابے یار بہتر تو ہو جائے گا مجھے پتہ ہے سائی اب ہم یہی رہیں گے کیا ابھی دو دن تو سادک ہم یہی رہیں گے سار مجھے اب آپ کی ہیلپ کے اوپر آ کے چھپ چکا ہوں اور اب مجھے صرف اور صرف آپ کی ہیلپ بچا سکتی ہے مائیکل تم فکر نہیں کرو تم ابھی جو ہے نا پہاڑوں کے اوپر چھپ کے رو یہاں پہ ٹھیک ہے اور کوشش کرنا کہ واپس ابھی نہ سینڈی شوز جاؤ اور نہ ہی لو سینٹوز جاؤ سمجھ رہے ہو سار آپ فکر نہیں کریں میں فیل حال تو پہاڑوں کے اوپر ہوں یہی پہ میں چھپا ہوں تقریباً ایک دو دن میں یہی کوشش کروں گا کہ یہی پہ رہوں لیکن سر پلیز جتنا جلدی ہو سکتا ہے مجھے ادھر سے نکالیں میرے اوپر جتنے کیس کھل چکے ہیں وہ سارے کے سارے کلوز کروائیں اس کے لیے جتنا پیسہ لگے گا میں دینے کو تیار ہوں مائیکل سب سے پہلے جو ہے نا ایک چیز ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تم جتنا ہو سکتا ہے اتنا پولیس سے چھپو ٹھیک ہے تم نے پولیس سے بھاگنا ہے اور ابھی فیلحال دو دن تم نے پولیس کے سامنے نہیں جانا سر آپ ٹینشن نہ لیں میں فیلحال سکیپ ہو چکا ہوں اور میں اس ٹائم پولیس سے پوری طرح چھپ چکا ہوں ابھی فیلحال مجھے پولیس نہیں پکڑ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ کوشش کریں کائنڈلی جتنی جلدی ہو سکتا ہے میرے اوپر سے کیس ختم کروائیں ٹھیک ہے مائیکل تمہیں کام کرو میری ایک بات سنو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جی سر بتائیں تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو تمہارے الزام اپنے سر پہ لے لے سر ایسا بندہ میرے پاس تو ایسا بندے ہیں تو صحیح تم مجھے کوئی ایسا بندہ دو کوئی ایک ایسا لڑکا ہو جو یہ بولے کہ مائیکل کو کسی چیز کا نہیں پتا شوروم کے اوپر جو بندہ آیا تھا بم لگانے اس کو اس نے مارا ہے سمجھ رہے ہو یعنی کہ کوئی لڑکا یہ ایسپٹ کر لے کہ جو لڑکا بم لگانے آیا تھا اس کو میں نے گولی ماری تھی اور مائیکل بوس کو اس چیز کا کسی کا نہیں پتا اور گاڑی کو بم جب اڑایا ہے تو وہ غصے میں آکے اس نے اس کو مار دی ہے یعنی کہ سارا الزام اپنے سر پہ لے لے میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا بلکل 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 چاہتے ہیں کہ کوئی میرے الزام اپنے سر پہ لے لے اور مجھے یہاں سے بچا لے اور پولیس سے بھی بچا لے بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہو مائیکل یہی ایک پلان ہے جس سے تم بچ سکتے ہو سر آپ مجھے صرف دو گھنٹے کا ٹائم دیں میں ایک ایسا بندہ ڈھونڈتا ہوں جو سارے الزام اپنے سر پہ لے سکے مائیکل یہی ڈھونڈو یہی کرو ٹھیک ہے سر سادک سائیں حکم کریں سادک میری بات سن جی سائیں حکم کریں آپ سادک ایک ایسا بندہ چاہیے جو سارے الزام اپنے سر پہ لے لے مائیکل سائیں میری جان حاضر ہے سائیں میں لے لیتا ہوں ابے نئی تیری جان نہیں چاہیے مائیکل بوس آپ حکم کریں میں لے لیتا ہوں یار حاجی تو اور سادک میرے رائٹ ہینڈو میں تم لوگوں کو فزا نہیں سکتا ہوں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو سادک جو سارے الزام اپنے سر پہ لے لے سائیں ایسا بندہ تو سائیں مجنو سے پتا کریں پتا کر سادک مجنو سے پتا کر سائیں میں ابھی مجنو سے پتا کرتا ہوں سائیں ایسے بہت بندے ہیں سائیں ٹینشن ہی نہ لیں ہیلو ارے سلام علیکم کیا حال چالیں بھائی سادک بھائی والیکم السلام بابا سادک بول رہا ہوں جی جی سادک بھائی بتائیں مجنو بابا ایک کام ہے تمہارے سے جی جی سادک بھائی بولیں بابا ایک ضروری کام ہے ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے جو ایک قتل کا الزام اپنے سر پہ لے لے یعنی کہ مائیکل سائن سے ایک خون ہوا ہے ٹھیک ہے اور پولیس اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ کر رہی ہے تو مسئلہ ذرا تھوڑا ذا گمگین ہے ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے جو الزام لے لے اس کے بدلے میں ہم اس کو بہت سارا پیسہ دیں گے اور بہت ساری اس کی جو ہے نا مال و دولت اس کو ملے گا سادک بوس ٹھیک ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے میرے پاس ایسے بہت سے لڑکے ہیں جو پیسوں کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں بابا یہ کام کتنی دیر تک ہو جائے گا انشاءاللہ سادک بوس آپ مجھے ایک گھنٹے کا ٹائم دیں ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ کام ہو جائے گا یہ کام بابا جلدی سے جلدی کرو سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے سادک بوس ٹینشن نہیں لیں کام ہو جائے گا اوکے بابا مائیکل سائن ہو گیا سائن کیا ہوئے سادک زبردست بلکل ٹھیک ہے اب میں جو ہے نا اس کو کمی اس کو آفیسر کو کال کرتا ہوں آرمی چیف کو سلام علیکم سر ہاں بھئی والیکم سلام مائیکل ہنجی ہنجی کیا ہوا سر ایک بندہ مل گیا ہے جو سارے الزام اپنے نام پہ لینے کو ریڈی ہے ہاں بس ٹھیک ہے اب اس کو بھی ایک پلیننگ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم نے لے کے آنے آگے سمجھ رہے ہو تم وہاں سے نہ ہلنا تم فیلحال پہاڑوں پہ رو سر میں تو یہی پہ ہوں میں یہاں سے کہیں نہیں جاتا ہاں اس بندے کو میرے پاس بھیجو ٹھیک ہے اور بلکہ میرے پاس نہیں بھیجو اس بندے کو بولو کہ وہ جو ہے نا وہاں پہ پولیس ٹیشن ہی جائے ٹھیک ہے اور پولیس ٹیشن جا کے کہے کہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں جی میں نے یہ کام کی ہے اور میں نے اس بندے کو قتل کیا تھا مائیکل کا اس لنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تو سر آپ کو لگتا نہیں ہے وہ پولیس جو ہے اسسٹن کمیشنر وہ مانے گا نہیں یہ بات وہ مانے یا نہ مانے وہ مجبور ہو جائے گا کیونکہ جب اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا اور اوپر سے ہم ہے نا اس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے سر ٹینکیو سو مچ کرنل صاحب ٹینکیو سو مچ کوئی مسئلہ نہیں ہے مائیکل کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بوائیس صورتحال کچھ اس طرح کی ہو چکی ہے سٹوری تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اب اس ٹائم جو ہے نا ہمیں اپنا الزام کسی اوپر ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد ٹومی کے ساتھ جو میں کروں گا نا وہ تو دنیا دیکھے گی ہرجو یار ہرجو پتہ نہیں ہے کہ پولیس آ رہی ہے لیکن پھر بھی نہیں یہ دیکھو یہ دیکھو رستے سے نہیں ہٹنا انہوں نے رستہ نہیں چھوڑنا عجیب لوگ ہیں عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے یہاں پہ اتنا بڑا کیس کھلا ہوا ہے ڈرامے لگے ہوئے ہیں سب کے ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں دیکھتے جاؤ تم لوگ دیکھنا سا ہی بس یہ لوگ ایک دفعہ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ مجھے پاغل بنا دیں گے لیکن اتنا ایزی ہے نہیں ہر جو ہر جو سائرن بج رہے پولیس کا پھر بھی رستانی دے رہے یہ لوگ جائل عوام ہیں پوری عوام ہی جاہل ہے یہ دیکھو ابھی ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں یہ لوگ یاد رکھیں گے کاشوں کو میں جیل میں ڈال کر رہوں گا یہ مجھے ابھی جانتے نہیں ہیں میرا نام ایسے ہی انسپیکٹر عمر نہیں ہے پولیس کمیشنر عمر کا نام جو ہے نا یہ لوگ آتی زندگی تک یاد رکھیں گے ان کو ایک دفعہ میں بتاؤں گا کہ اصل میں کیا ہوتا ہے پولیس کا ساتھ انہوں نے پولیس کو مزاق بنایا ہوا ہے یہ سارے آفیسر یہاں پہ کیا کر رہے ہو اے رے سر سلام علیکم سر سر کافی پی رہا ہوں میں یہاں پہ گھوم پھر رہا ہوں سر یہ گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے یہ گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے مجھے اتنا بتاؤ صرف تم سوری سار سوری سار ڈیوٹی پہ چلو ڈیوٹی پہ چلو اپنی پہ تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے سار سوری سار دفعہ ہو جاؤ یہاں سے بکواس کرتے ہیں ڈیوٹی کا ٹائم ہے اور یہ گھوم پھر رہے ہیں بدماجیاں کر رہے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کو کچھ تمیز نہیں ہے یہ دیکھو انور جی سار جی دفتر میں ہوں میرے جی سار جی جواب کا حکم عجیب ہے یار یہ دیکھو یہ کون ہے یہ کون ہے یہ جو بیٹھا ہوا ہے سار یہ ہاں بھئی کون ہے تو اب کون ہو میں تیری کھالا کا بیٹا ہوں میں تیری کھالا کا بیٹا ہوں جاہل انسان میں تیری کھالا کا بیٹا ہوں انجوئے کرنے آئے ہوں ترے ساتھ بدمیز انسان اسسسٹنٹ کمیشنر سے پوچھ رہا ہے کہ پولیس کمیشنروں سے پوچھ رہا ہے میں کون ہوں تو میری کھالا کا بیٹا ہے جو تیرے ساتھ مزاک ہو رہا ہے یہاں پہ یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ سر سوری سر سوری سینٹر کے کیس کا کیا بنا ہے سر وہ کیس تو اس کا سر ابھی کچھ نہیں بنا ابھی کچھ نہیں بنا تو تم یہاں کر کے رہے ہو جاہل انسان سر وہ ہو رہا ہے کام آفیس میں ہو میرے جی سر مطلب ابھی کچھ نہیں بنا عجیب تماشا لگایا ہوئے انہوں نے کیس چل رہے ہیں اور کوئی انہیں پرواہ نہیں ہے ہاں بتاؤ مجھے جی سر کمیشنر صاحب نہیں کیا بنے اس مائیکل ڈی سینٹا کے کیس کا میں نے تمہیں بولا تھا کہ اردگرد سے ساری انویسٹیگیشنز کرو سب کچھ کرو کیا ریپورٹس نکلی ہیں اسیسٹنٹ کمیشنر صاحب ہم نے پتا کی ہے اردگرد مائیکل ڈی سینٹا شوروم میں ضرور تھا لیکن اس ٹائم جو ہے نا کوئی ان کے خلاف ثبوت نہیں مل رہا کوئی گواہی نہیں دے رہا کہ وہ قتل انہوں نے کیا ہے کسی نے ایسا نہیں دیکھا مجھے یہ بتاؤ کیمروں کی ریکورڈنگ کا کیا حساب ہے ادھر شوروم پہ کیمرے بھی تو لگے ہوئے تھے نا سر نہیں ابھی کیمرے ورکنگ میں نہیں تھے سر کوئی بھی کیمرہ ورکنگ میں نہیں تھا کیا کروں میں کون سے کان سے ثبوت لے کے آؤں میں سر کوشش کرتے ہیں سر کچھ کرنے کی باتا کہ کیا سین ہے پولیس ٹیشن آگیا ہے جی مجنو بھائی پولیس ٹیشن آگیا ہوں ہاں اب تُنہیں یہی کہنا ہے کہ وہ قتل تُنے کیا ہے شوروم پہ اس ٹائم تُو ہی تھا اور تُو نے گولی چلائی ہے سمجھ رہا مجنو بھائی اب ٹینشن نہیں لو مائیکل بھائی کو نام نہیں آئے گا نام آنا بھی نہیں چاہیے سمجھ رہا سارا کسارا کیس اپنے سر پر لے لے تجھے جب تُو باہر نکلے گا جیل سے وہ بھی تجھے جلدی نکلوا لوں گا نکلے گا تو مائیکل بھائی تجھے پانچ کروڑ دیں گے ٹھیک ہے بھائی ٹینشن نہیں لو ابے ٹلے اور ٹلے اوہ ہلو تمیز نہیں ہے تجھے تمیز شمیز کوئی نہیں ہے اور ٹلے بات تو سن لے نہیں سون رہا تو نہ سن اندر والے کو بتا دیتا ہوں ہاں جی ٹلہ صاحب میں یوں وہ جس نے قتل کیا تھا مائیکل دی سینٹا کے شوروم پہ اس بندے کو کیا تھا تیری ایسی کی تیسی تُو نے قتل کیا تھا تُو تیری جرت کیسے تُو تُو ادھر آ کے انویسٹیگیشن ابے گن بھی نکل آئی ہے تیرے سے تو ابے ہوئے 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 گن بھی نکل آئی ہے تیری ایسی کی تیسی کیا ہوئے بتاؤ مجھے کیا ہوئے سر وہ یہ بندہ آیا ایک سار اس نے آ کے مجھے بولا ہے کہ مائیکل دی سینٹا کے شوروم پہ وہ جو چینی کا قتل ہوا تھا وہ اس نے کیا ہے کیا مطلب اس نے قتل کیا ہے یہ کیا بھینس کی ٹانگ ہے سر پتا نہیں سر یہ بکواس کر رہا تھا سر یہ اور اس کے پاس سے سر یہ گن بھی نکلی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اس ٹائم اس کے ہاتھ میں جو تیرے گن ہے یہ ولی جی سر تم لوگ مجھے یہ بتاؤ پولیس ٹیشن کے اندر ایک بندہ اتنی بڑی پمپ ایکشن لے کے آ رہا تم لوگ کیا طلاو جا رہے ہو یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہو جی میرا نام جو ہے نا وہ عبید اللہ ہے عبید اللہ کیا اچھا کیا بہاں بولو آگے میں نے ہی مائیکل دی سینٹا کے شوروم پہ پرسوں کے دن جو ہے نا وہ اس چینی کو مارا تھا کیونکہ میں مائیکل بھائی کا بہت اچھا بہت وفادار بندہ ہوں اور جب اس نے مائیکل کی گاڑی کو اڑایا تو میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسی لیے میں نے اس کو اسی ٹائم مار دیا تو یہ تمہیں مائیکل نے کہا تھا کرنے کو نہیں مائیکل بھائی کو بلکل بھی نہیں پتا تھا اس چیز کا یہ تو میں نے خود کیا کیونکہ اس بندے کو جب میں نے دیکھا مجھے اس پہ اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے فورا مار دیا اس میں مائیکل کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ میں نے خود اپنی مرضی سے کیا ساری یہ کیا وقواست کر رہا ہے یہ تو ساری کوئی نوان ڈمانڈراما بتا رہا ہے بھینس کی ٹانگ بتا رہا ہے یہ میں تجھے کیا بولوں اس کو پکڑو سالے کو اس کو پکڑ گے جو ہے نا اندر ڈالو حوالات میں جیل میں ڈالو اس کو اور تو میرے ساتھ آنور جی سر عجیب ہے یار مطلب نیا ایک جو ہے نا ڈراما کھل گیا ہے اندر آو ذرا سارے جی سر یہ سارے کی ساری جو ہے نا ایک سٹوری بن رہی ہے سمجھ رہے ہو سر ہم اس بات کو بلکل سمجھ رہے ہیں سر کوئی نہ کوئی تو سٹوری چال رہے ہیں یہ اندر کوئی مسئلہ ہے یہی میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ کیس اس طرح سولو ہونے والا ہے نہیں اس کیس کے اندر بہت سارے پنگے ہیں اسی لیے ہمیں اب ہوشیار ہونا ہوگا چپے پہ پھیل جاؤ ہر چیز دیکھو ہر چیز کو انویسٹیگیشن کرو مائیکل دی سینٹا اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکل سکتا آپ فکر نہیں کریں کمیشنر صاحب ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے تم اس کو ٹٹو ڈھونڈ لوں گے ابھی تک تم لوگ کچھ ڈھونڈ نہیں سکے سارے کا سارا کیس کلوز کر دیا اس بندے نے باہر آکے عجیب ٹینشن ہے سمجھ نہیں آرہی یہ کیا سین ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کہاں جاؤں میں مطلب کیسا شہر ہے یار مجھے تو سمجھ نہیں آرہی ایک بندہ آرہا ہے سارا کچھ کنویسنس کر رہا ہے کیا کروں ہم میں یہاں پہ سارا اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں سارا یہ کوئی نہ کوئی گیم ہے ضرور اب بھئی اندھوں کو بھی نظر آرہا ہے کوئی نہ کوئی گیم ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہے یہ ساری کی ساری سٹوری مائیکل کی گھڑی ہوئی ہے خود وہ بھاگ گیا ہے اور اب جو ہے نا یہ سب کچھ کر رہا ہے سر لیکن ہمارے پاس تو اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اب ہم کیا کریں یہی تو ہم لوگوں نے کچھ کرنا ہے سائیڈ پہ اور ٹکلے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا پھیل جو ہر جگہ میری بات گوھر سے سنو کوئی نہ کوئی ایسا پروف نکالو کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت نکالو جو مائیکل کے خلاف ہو سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے سر جواب کا حکم چھوڑوں گا نہیں میں تجھے مائیکل حکم کریں مائیکل تمہارا مسئلہ میں نے سولف کر دیا بھئی ایک لڑکے نے جا کے نا سارا انویسٹیگیشن کر کے جا کے ان کو بول دیا پولیس والوں کو کہ بھائی وہ قتل اس نے کیا ہے اور اب میں نے پولیس والوں کو فون کرنے لگا ہوں کہ بھائی جلدی سے جلدی اس کیس کو کلوز کریں کیونکہ مائیکل میرا بہت اچھا دوست ہے سمجھ رہے ہو بس تمہارا کام ہو گیا سر کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر میں اب یعنی کہ فری ہوں میں اندر باہر آ سکتا ہوں جا سکتا ہوں نکل سکتا ہوں نائے 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 مائیکل فی الحال نہیں ابھی تم کچھ ٹائم کے لیے غائے بھی رو کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی ایسا ویسا ہو سکتا ہے تمہارے بہت سارے دشمن ہیں اسی لیے ابھی تم جتنا ہو سکتا ہے اتنا چھپ کے رو سر یہ تو کام مشکل ہو جائے گا لیکن چلیں میں سر فی الحال چھپا ہوں ہاں تم فی الحال چھپ کے رو پولیس سے بچ کے رو پولیس تمہیں پکڑے گی جان کے تمہیں تنگ کرے گی ابھی فائل کلوز نہیں ہوئی مجھے فائل کلوز کروانے دو پھر اس کے بعد جو مرضی کرنا ٹھیک ہے سر بھوک شکریہ صادق صادق اپنا کام 50% ہو گیا کیا بات ہے صادق کیا بات ہے صادق ایک دفعہ یہ کیس کلوز ہو جائے صادق ایسا گھومائیں گے نا سب کو انشاءاللہ صادق انشاءاللہ چلو آؤ بیٹھو صادق یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے صادق اس کا انتظام ابھی کیا ہے صادق چلو بیٹھو یار بیٹھو صادق آپ چلائیں گے ہاں میں خود چلاؤں گا چلا لیتا ہوں گاڑی نہیں 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 میں خود چلاؤں گا بیٹھ صادق جی صادق جو آپ کا حکم ہاں جی اور تو بھی بھائی کیا نام تھا تیرا اے سر زیا ہاں زیا تم دونوں یہی پہ رکھو ٹھیک ہے میں اور صادق جا رہے ہیں فیلحل جا کے نا ہم کچھ کھانے پینے کا کچھ کرتے ہیں اور کوئی دیکھتے ہیں سین کیا سین ہے ٹھیک ہے مائیکل بھائی میں آپ کو کیلے نہیں جانے دے سکتا ابے یار ہاجی ٹینشن نہیں لے میں صحیح ہوں سائی ہاجی میں سائی کے ساتھ ہوں بھئی فکر نہیں کر ہاں چلو ٹھیک ہے لیکن خیال صادق چلیں سائی جو آپ کا حکم سائی میں چلا لیتا گاڑی نہیں 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 میں خود چلاوں گا یار سائی گاڑی ذرا خیال سے سائی نئی گاڑی ہے اور اس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے سائی ابے ٹینشن نہیں لے سائی گاڑی تو اچھی ہے سائی لینڈ کروزر کا پرانا مارڈل ہے سائی کوئی معمولی گاڑی تو نہیں ہے کیا بات ہے بوائز چیک کرو مطلب ایک تو تم موسم کتنا خراب خراب کیا کہہ رہو حسین ہوا ہوئے تو سائی ویسے ایسے علاقوں کے لیے یہی گاڑیاں ہوتی ہیں تنہیں کہاں سے لی کہاں سے ہے سائی یہ بس آپ نہ پوچھیں یہی سے سائی اس کا انتظام کروایا ہے بڑی مشکل سائی ملی ہے اچھا مطلب چلو شکر ہے مل گئی ہے جی سائی مل گئی ہے سائی یہی بہت بڑی بات ہے چلو کوئی نہیں ٹینشن نہیں لے بس اب تو سادق آہستہ آہستہ سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا سائی انشاءاللہ سائی اب بس برے دن ختم ہو چکی ہیں سائی ایک دفعہ اب جو ہے نا سائی ہم اپنی پاور میں آجیں سائی پھر سب کو بتائیں گے سادق بس تو دیکھتا جا ابھی ایک دفعہ جو ہے نا ہمیں پورا اپنی پاور میں آنے تھے ایک ایک دشمن کو جو ہے نا چن چن گے ماروں گا میں ٹینشن نہیں لے سائی جو آپ کہو گا مائیکل سائی بہت تھوڑا سا وقت ہے ہاں سادق وقت تھوڑا سا ہی ہے پھر تو دیکھ سائی لیکن خیال سے سائی سینڈی شوز میں آپ کے خلاف کوئی بھی رپورٹ دے سکتا ہے ویسے تو سادق سینڈی شوز میں میرے خلاف کسی کو رپورٹ دینی نہیں چاہیے کیونکہ یہ میرا علاقہ ہے اور اگر میرے علاقے میں لوگ میرے خلاف رپورٹ دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب میرا میرے علاقے کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے سائی ویسے تو کسی کی جورت نہیں ہے کہ آپ کے خلاف یہاں پر رپورٹ دے لیکن سائی احتیاط بھی ضروری ہے نا مائیکل سائی ہاں احتیاط تو تو صحیح کہہ رہا ہے احتیاط ضروری ہے پرانی گاڑیوں کا اپنا مزہ ہے سائی کیوں یار واقعی صحیح کہہ رہا ہے مطلب یہ کتنی پرانی گاڑی ہے لیکن سائی اس کا مزہ اپنا ہے واقعی یار لینڈ کروزر لینڈ کروزر ہے بے شک یہ لینڈ کروزر کا اتنا زیادہ پرانا موڈل ہے لیکن پھر بھی مزہ ہے اس کا چلیں سائی آپ جو ہے نا سائی زیادہ اندر نہیں جانا سائی شیئر کے ہاں ہاں ٹینشن نہیں لے یار سادک سائی آپ کی حفاظت میرے ذمہ ہے میں رسک نہیں لے سکتا سائی ویسے اس گاڑی میں ہمیں کوئی پہچان تو نہیں سکتا وہ کیوں سائی اس کے سارے شیشے کالے ہیں ابھے ہاں میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے سائی میں آپ کو پتہ ہے کچھے کام کرتا ہی نہیں ہوں میں ہمیشہ پکے کام کرتا ہوں یہ تُنہیں اچھا کی ہے سادک یہ چیز تُنہیں اچھی کی ہے جی سائی موسیقی